زلطوں کے مارے لوگ مصنف فیوہدار داستو ایس کی دوسرا حصہ چھٹا باپ انانا اندریونہ کو بہت دیر سے میرا انتظار تھا نتاشا کے بھیجے ہوئے پرزے کے بارے میں جو میں نے ان سے کل ذکر کیا تھا اس سے ان کا استراب اور پریشانی بہت بڑھ گئی تھی اور انہیں امید تھی کہ میں صبح ہوتے ہی ان کے ہاں پہنچوں گا زیادہ سے زیادہ دس بجے تک تو ضرور ہی پہنچ جاؤں گا مگر مجھے پہنچتے پہنچتے ایک بج گیا اور اس وقت تک بیچاری ماں کا کلیجہ پک گیا تھا اور بیقراری کی کوئی حد نہ رہی تھی انہیں اس بات کی بھی بیچائنی تھی کہ کل کی گفتو سے ان میں جو نئی امیدیں پیدا ہوئی ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات کریں اور بڑے میاں نکولہی سرگویچ کے بارے میں جو اسی وقت سے بیمار پڑے تھے اداس ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ بڑی بی کی جانب ان میں زیادہ نرمی اور دل جوئی آ گئی تھی جیسے ہی میں نے اپنی صورت انہیں دکھائی تو اول تو بڑی بی نے سرد مہری کا رویہ اختیار کیا اور چہرے پر ناراضی تاری کر لی موں تک نہیں کھولا اور بلکل روکھی بن گئی ایسے جیسے اب کہنے والی ہوں آخر تم چاہتے کیا ہو اور کیا روزانہ ہی تم پر یہاں کا آنا فرض ہو گیا ہے میرے اتنی دیر سے پہنچنے پر انہیں غصہ تھا مگر مجھے جلدی پڑی تھی چنانچہ میں نے وے تکلف یا تاخیر کیے بغیر وہ سب واقعہ تفصیل سے انہیں سنا دیا جو کل رات نتاشا کے ہاں پیش آیا تھا جیسے ہی میرے موں سے نکلا کہ پرنس خود وہاں آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ رشتہ تجویز کیا تو بڑی بی کا تکلف اور رکھ رکھاؤ ایک دم غائب ہو گیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں کہ آننہ اندریونہ کس قدر خوش ہوئی ہیں وہ پھولی نہیں سمائی تھی فوراں انہوں نے سینے پر سلیب کا نشان بنایا آنکھوں سے آنسو بھا دیئے شبیع پاک کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا مجھے گلے لگا لیا اور قریب تھا کہ دوڑتی ہوئی نکولائی سرگویچ کے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں اور ان سے اپنی خوشی کا ماجرہ کہہ سنائیں سمجھتے ہوں میرے بچے سب انہیں زلطوں اور رسوائیوں کے وجہ سے ان کے ذماغ پر برا اثر پڑا ہے اور جیسے ہی انہیں خبر ہوگی کہ نتاشا کی کافی عزت افضائی ہوئی ہے تو پلک جپکنے میں سب بھول جائیں گے بڑی مشکل سے میں نے انہیں روکا اگرچہ یہ نیک وقت پچیس برس شوہر کے ساتھ رہی تھی لیکن اس پر بھی وہ انہیں ٹھیک سے نہیں پہچانتی تھی انہیں غضب کی بے چینی لگی ہوئی تھی اس بات کی کہ فوراں میرے ساتھ نتاشا کے ہاں چل پڑیں میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھئے اول تو خود نیکولیس سرگویچ غالبن اس حرکت کو ناپسند کریں گے اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کا جانا بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتا ہے سخت مشکل سے ان کے سمجھ میں یہ بات آئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے خام خام مجھے کوئی ڈیڑھ گھنٹے رکے رکھا اور تمام وقت خود ہی بولتی رہی اور بھلا کس سے بات کروں سینے میں ایسی خوشی بھرے ہوئے میں چار دیواری میں بیٹھی رہوں انہوں نے کہا آخر میں نے بمشکل انہیں راضی کیا کہ مجھے رخصت دیں یاد دلایا کہ وہاں نتاشا میرے انتظار میں بیٹھی ابتا رہی ہوگی جب میں چلا تو انہوں نے راستے میں میری سلامتی کے لیے کئی بار مجھ پر سلیم کا نشان بنایا نتاشا کو خاص طور پر دعائیں بھیجی اور جب میں نے کہا کہ اگر نتاشا کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا ہوگا تو میں آج شام کو دوبارہ آپ کے ہاں نہ آنگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اس وقت پر میں نکولائی سرگوش سے نہیں ملا رات بھار ان کی آنکھ نہیں لگی تھی درد سر کی شکایت کرتے رہے تھے جسم کی ترتری کی تکلیف تھی اور اب وہ مطالعہ کے کمرے میں سو رہے تھے نتاشا کو بھی صبح سے میرا انتظار تھا جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسب معمول کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں ہاتھ باندے ہوئے اور کسی گہری سوچ میں غرق اب بھی جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو آنکھوں کے آگے تصویر پھر جاتی ہے کہ ایک حکیر سے کمرے میں اکیلی ہے خوابہ لود ہے اداس اور اجڑی اجڑی ہے ہاتھ کمر کے اوپر باندے راہ دیکھ رہی ہے آنکھیں ڈوبی ہوئی ہیں اور ادھر سے ادھر بلا وجہ ٹہلے جا رہی ہے ٹھہلتے ٹھہلتے اس نے دبیع آواز میں مجھ سے پوچھا کہ آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی میں نے مقتصر طور پر آج کی بیٹی سب اسے سنا ڈالی لیکن جب اس نے سنی ان سنی کر دی مجھے صاف نظر آتا تھا کہ وہ کسی معاملے میں سخت پریشان تھی کوئی نئی بات میں نے پوچھا کوئی نئی بات نہیں اس نے جواب دیا مگر اس کے چہرے سے میں نے فوراں قیاس کر لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے اور اسی لئے نتاشا کو بیچینی سے میرا انتظار تھا اور فوراں ابھی نہیں بتائے گی بلکہ جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی اس وقت کہے گی جب میں چلنے کو آمادہ ہوں گا میرے ساتھ اس کا ہمیشہ سے یہی برتاؤ تھا مجھے بھی اس کی عادت یہ ہو گئی تھی چنانچہ میں نے انتظار کیا ظاہر ہے ہم نے گزشتہ رات کا قصہ چھیڑا خاص بات جو مجھے لگی یہ تھی کہ پرنس والکوفسکی کے بارے میں ہم دونوں قطعی متفق تھے نتاشا کو وہ شخص کسی طرح بھی پسند نہ تھا اور کل سے پہلے تو کہیں زیادہ ناپسند تھا جب ہم دونوں نے اس کی آمد کا تجزیہ ایک ایک بات لے کر کیا تو نتاشا ایک دم بولی سنو سنو آنیا تم جانتے ہو ہمیشہ یہی ہوتا ہے اگر کوئی آدمی شروع میں ہی ناپسند ہو تو یہ یقینی علامت ہے اس بات کی کے بعد میں چل کر وہ پسند آ جائے گا کم از کم میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے خدا یوں ہی کرے نتاشا اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے اور یہ بالکل قدعی رائے ہے میں نے اس پورے واقعے کو سامنے رکھ کر غور کیا اور سلجھا کر یہ نتیجہ نکالا کہ پرنس خا ایاری ہی کیوں نہ کر رہا ہو لیکن وہ دل سے تمہاری شادی کی رضا بندی دے رہا ہے اور سنجیدگی سے اس پر راضی ہے نتاشا کمرے کے بیچوں بیچ ایک دم تھم گئی اور اس نے کڑی نگاہ سے مجھے دیکھا اس کا چہرہ بالکل متغیر تھا یہاں تک کہ ہونٹ بھی ذرا سکڑے مگر بھلا وہ اس جیسے معاملے میں دھوکہ فریب کیسے کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول سکتے ہیں اس نے اکڑ کے ساتھ حیرت کے عالم میں پوچھا یہی تو بھلا یہی تو میں نے گھبراہٹ میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی یقیناً وہ کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے میں تو جانوں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طرح کی مقاری کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی اور پھر یہ کہ بھلا ان کی نظر میں میری ہستی کیا ہے جو یوں مجھے چڑھائیں گے وہ کوئی شخص بھی اس قسم کی ذاتی کر سکتا ہے کہتے نہیں کہتے نہیں میں نے ہاں کر دی حالانکہ میں اپنے جی میں سوچ رہا تھا جب تم اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی تو تم بھی غالباً یہی سوچ رہی تھی میری بیچاری اور ممکن ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ شبہات ہوں ہاں کیسا میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے واپس آ جاتے وہ بولی وہ آدھی رات گئے تک یہیں میرے ہاں رہنا چاہتے تھے اور پھر ایسا ہی کوئی اور بڑا ضروری کام ہوگا جو انہیں سب چھوڑ چھاڑ کر جانا پڑا وانیاں تمہیں معلوم ہے کہ بھلا کیا کام ہوگا تم نے کسی سے کچھ سنا تو نہیں خدا ہی جانے تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہ روپیہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں سنا ہے کہ وہ پیٹرس برگ کے کسی ٹھیکے میں ساجہ کر رہے ہیں ہمیں کیا خبر کاروبار کیا ہوتا ہے نتاشا ہاں واقعی ہمیں کیا خبر الویشہ نے کل کسی خط وقت کا ذکر کیا تو تھا البتہ کوئی خیر خبر کیا الویشہ آیا تھا ہاں صبح صویرے بارہ بجے آیا تھا تمہیں تو معلوم ہے وہ دیر سے سوتا ہے تھوڑی دیر یہاں ٹھہرا میں نے اسے کانتریونہ فیدرونہ کے یہاں چلتا کر دیا بھیجنا ہی تھا وانیا تو کیا وہ آپ سے وہاں نہیں جانے والا تھا نہیں آپ سے ہی جانے والا تھا وہ کچھ اور کہتی مگر زبان روک لی میں نے اس کی طرف دیکھا اور انتظار کرتا رہا کہ اب کہے اس کا چہرہ اداس تھا میں اس کی وجہ پوچھ لیتا مگر اسے کبھی کبھی وہ بات سخت ناپسند تھی کہ سوال پر سوال کیے جائیں عجیب لڑکا ہے یہ آخر وہ بولی یہ جملہ کہتے وقت اس کا موں ذرا بگڑا وہ صاف اس کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھ سے نظر چار نہ ہو کیوں کیا کچھ ہو گیا نہیں ہوا تو کچھ نہیں یوں ہی میں نے سوچا بلکہ وہ ذرا زیادہ ہی مہربان تھا بس اتنا ہے کہ اب تو اس کی ساری فکریں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں نا میں نے کہا نتاشا نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی بات کا کھوج لگانا چاہتی ہو اس کے جی میں آئی غالبا کہ میری بات کا جواب دے دے پہلے بھی اسے کون سی فکریں اور پریشانیاں تھی لیکن اس نے اپنی جگہ خود سوچ لیا کہ میرے الفاظ کے پردے میں یہی خیال پوشیدہ ہے اور اس سے اس کا جی گھٹنے لگا تہم اس وقت وہ پھر سے بے تقلفی اور خوشگواری کی باتوں پر اتر آئی اس روز وہ غیر معمولی طور پر خوش اخلاقی بڑھت رہی تھی اس کے پاس میں کوئی گھنٹے بر سے زیادہ رہا اندر سے اس کو بیچینی بھی بہت تھی پرنس نے اسے گھورا دیا تھا مجھے اس کے بعض سوالوں سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیک ٹھیک یہ جاننے کو بیچین ہے کہ پرنس پر اس نے کیسا اثر ڈالا کیا وہ ٹھیک سے پیش آئی تھی کہیں اس نے اپنی خوشی حص سے گزر کر ظاہر تو نہیں کر دی کیا بات بات پر وہ برا تو نہیں ماننے لگتی تھی یا اس کے برخلاف وہ ہر بات انگیز کرنے والی تو نہیں ہوتی تھی کہیں وہ کچھ اور نہ سمجھیں کہیں وہ اس کی حسی نہ اڑائیں وہ ان کی نظر میں گر نہ جائے اس خیال سے ہی اس کے گال آگ کی طرح تمتمہ اٹھے بھلا اس ادھیر بن سے کیوں خود کو پریشان کیا جائے کہ ایک برا آدمی جانے کیا سوچے گا سوچتا ہے تو سوچے بھلا سے میں نے کہا میں نے انہیں برا آدمی کیوں کہا اس نے سوال کیا نتاشا شک کی مزاج کی تو تھی مگر دل بہت کھرا اور طبیعہ صاف دو ٹوک پائی تھی اسے جو وہم گزرتے تھے وہ کسی ناپاک مقصد سے نہیں اس میں خودداری کا بھی مادہ تھا مگر بے جا نہیں البتہ یہ برداشت نہیں تھی کہ جس چیز کو اس نے اپنے خیال میں بہت اونچا سمجھا ہے لوگ اسی کے سامنے اس کا مزاق اڑائیں اگر کوئی کمینہ آدمی اس کی توہین کرتا تو وہ بھی اسے ذلت کی نظر سے دیکھتی ہے اور بس مگر جس کو اس نے پاک و پاکیزہ یا احترام کے قابل سمجھا ہو اس کا کوئی مزاق اڑائے تو نتاشا کا دل ضرور دکھتا چاہے کوئی بھی مزاق اڑائے یہ اس لیے نہیں کہ نتاشا کی طبیعت میں استقلال نہ تھا بلکہ وجہ اس کی کچھ تو یہ تھی کہ اسے دنیا کا علم بہت محدود تھا اور دوسرے لوگوں کا صحیح اندازہ نہیں تھا اور وہ اپنی چھوٹی سی چار دیواری میں ہی پلی بڑھی تھی اس نے اپنی ساری زندگی اپنے تنگوشے میں ہی بتائی تھی اور بمشکل اس سے باہر نکلی تھی اور بڑی وجہ اس کی وہی تھی جو نیک سیرت لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ نتاشا کو باپ سے ورسے میں ملی ہوگی کیونکہ انہیں عادت تھی کہ جن لوگوں سے ابھی ابھی ملے ہیں ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے قائم کر لیں گے اور جیسے وہ در حقیقت ہوتے ہیں اس سے بہتر سمجھ بیٹھیں گے ان کی خوبیوں کو بڑا چڑھا کر دیکھیں گے یہ عادت نتاشا میں بھی بہت بڑی ہوئی تھی ایسے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بعد میں لوگوں کے مطلق اپنی خوش فہمی سے باز آ جائیں اور سب سے زیادہ دشوار اس وقت ہوتا ہے جب یہ نیک صیرت لوگ خود کو ہی قابل الزام قرار دے لیتے ہیں کہ بھلا اس سے زیادہ کی ہم نے تو کو ہی کیوں رکھی تھی ایسے لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح کی مایوسی مقدر ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ اپنے الگ تھلک کونے میں پڑے رہیں اور باہر کی دنیا میں نہ نکلیں سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو ایسے نیک صیرت لوگوں میں یہ بات بھی دیکھی ہے کہ وہ اپنے گوشہ آفیت میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ باہر نکلنے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے کھچنے لگتے ہیں نتاشہ اب تک بہت سی بدبختیاں سہ چکی تھی بڑی زلتیں اٹھا چکی تھی پہلے ہی اس کا دل دکھا ہوا تھا اور اس پر کوئی الزام نہیں آتا اگر اب تک جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوئی بات قابل الزام ہو تب بھی ہاں تو مجھے جانے کی جلدی تھی میں اٹھ کھڑا ہوا اسے عیرت ہوئی اور میرے اٹھنے پر تو وہ جیسے رو پڑی اتنی دیر سے جو میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے کوئی خاص نظر التفات نہیں کی تھی بلکہ اس کے برخلاف وہ ذرا غیر معمولی بے تکلوی سے کام لے رہی تھی اس نے بڑی چانس سے مجھے پیار کیا اور دیر تک عجب نظروں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھا کی تمہیں خبر ہے وہ بولی الوی شاہ آج صبح تو بہت مسخرپن کی حرکتیں کر رہا تھا اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا بہت ہی پیارا دیکھنے میں بڑا مگن اڑا جاتا تھا تتلی کی طرح چھیلہ بنا ہوا اور آئینے کے سامنے بنتا سمرتا رہا ذرا کچھ زیادہ ہی مزے میں نظر آیا دیر تک ٹھہرا بھی نہیں ذرا سوچو تو میرے لئے آپ مٹھائی کی گولیاں لے کے آئے تھے مٹھائی کی گولیاں بھئی بہت خوب کیا عنایت ہے کیا سادگی ہے تم دونوں بھی بس کیا ہو ابھی سے یہ شروع ہو گیا کہ ایک دوسرے پر کڑی نظر رہنے لگی بامپا جائے گا ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنے لگے اور دل کا حال معلوم کرنے لگے حالانکہ سمجھ میں خاک نہیں آتا خیر وہ کوئی برا نہیں ہے جیسے پہلے تھا ایسا ہی اب بھی ہستا کھیلتا ہے اسکولی لڑکے کی طرح مگر تم تم تو اور ہمیشہ جب بھی نتاشا کا انداز بھدلتا اور وہ علیشہ کی کوئی شکایت میرے سامنے لے کر آتی تھی جا کسی پیچیدہ نازک سوال کے سلجانے میں مجھ سے مدد لینی ہوتی یا مجھے کوئی راز کی بات بتانے لگتی اس امید میں کہ میں ایک لفظ سے سب سمجھ لوں گا تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری طرف ایک دبی دبی مسکراہٹ سے دیکھتی اور ایسا لگتا جیسے وہ التجاہ کر رہی ہے کہ ایسا جواب دوں جو اس کے دماغ کا بوجھ ہلکہ کر دے مگر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں خاص انہی موقعوں پر سخت اور بے رحم لہجہ اختیار کر لیتا تھا جیسے کسی کو ملامت کر رہا ہوں مجھ سے یہ حرکت بے ارادہ سرزاد ہوا کرتی تھی مگر ہمیشہ کارگر رہتی تھی میری سختی اور سنجیدگی نہائیت مناسب ثابت ہوتی تھی ان میں فیصلہ کن انداز ہوتا تھا اور لوگوں میں بھی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی دل سے اس کے مشتاق ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں ڈانٹے پھٹکارے کم از کم لتاشا کو تو میری اس سرزنش سے بعض اوقات بڑی تسکین ہوتی تھی نہیں نہیں وانیاں دیکھو وہ میرے کاندے پر اپنا ایک ہاتھ رکھے ہوئے اور دوسرے سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی مجھے تو ایسا خیال آیا کہ وہ کچھ ٹھنڈا سا تھا جیسے گرست مرد ہوتا ہے کوئی شادی کو دس ایک برس گزر گئے ہیں تاہم بیوی کے ساتھ وزہ داری نبھائی جا رہی ہے کیا یہ بات قبل از وقت نہیں ہے وہ خوب ہستا رہا گھومتا مٹکتا رہا مگر ایسے جیسے مجھ سے اس کا کوئی خاص واسطہ نہیں ہے جیسے ہوا کرتا تھا ویسا بیرحال نہیں ہے اسے بڑی جلدی پڑی تھی کاترینا فیدرونہ سے ملنے جانے کی میں اس سے بات کرتی ہوں وہ سنتا ہی نہیں یا کوئی اور بات چیڑ دیتا ہے تم تو جانتے ہو کہ اونچے خاندانی لوگوں کی یہ بہودہ گری ہوئی عادت اس سے چھڑانے کی ہم دونوں کتنی کوشش کرتے رہے ہیں اصل میں وہ اس قدر وہ تھا یعنی لگتا تھا کہ کوئی واسطہ ہی نہیں مگر میں یہ کہہ رہی ہوں میں نے یہ سب کیوں کر کہہ ڈالا ہم کس درجہ قابل نفرت اور مردود لوگ ہیں وانیا آپ جا کے مجھے یہ نظر آنے لگا ہے ہم کسی شخص کے چہرے کی معمولی سی تبدیلی بگوارہ نہیں کر پاتے مگر خدا جانے اس کے چہرے میں یہ تبدیلی آئی کس وجہ سے تم سچ کہتے تھے وانیا تم نے جو ملامت کی ابھی ابھی تو ٹھیک ہی کی سب میرا قصور ہے خود اپنے ہاتھوں ہم مسیبتیں مول لیتے ہیں اور پھر ان کا رونا روتے ہیں خیر تمہارا شکریہ وانیا کہ تم سے میرے دل کو تسکین تو ہوئی ہاں کاش وہ آج ہی آجائے مگر کیا افسوس آج صبح جو کچھ ہوا ہے اس پر وہ اب بھی ناراض ہی ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے لڑ بیٹی ہو میں حیرت سے چیخا ویسے تو میں نے اظہار بھی نہیں کیا ذرا دل گرفتا تھی وہ آیا تو ہستا کھیلتا مگر فوراں ہی سوچ میں پڑ گیا اور مجھے ایسا لگا کہ چلتے وقت اس نے خداحافظ بھی بے دلی سے ہی کہا مگر مجھ سے ضرور بلا بھیجوں گی اور تم بھی آنا آجوانیاں ضرور بشرتے کے ایک معاملے میں اٹک نہ گیا اچھا تو وہ معاملہ کیا خود اپنے سر لے لیا ہے خیر کچھ بھی ضروری خیال ہے کہ آہی جاؤں گا موسیقی موسیقی